ہیلو دوستو چائنہ کے سپر سمارٹ سائنس دانوں کے گروپ نے واقعی ایک نقابل یقین چیز بنائی ہے ایک ہائی پاور مایکرو ویو ہتھیار جو ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار انتہائی مؤثر سٹرلنگ انجنوں سے چلتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سٹرلنگ انجن کیا ہیں یہ گیم چینجر ہیں وہ ان چھوٹی پاور ہاؤس مشینوں کی طرح ہیں جو گرمی کو مکینیکل تبانائی میں بدل دیتی ہیں اور جب آپ ان میں سے چار کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو وہ ایک ریورس ہیٹ پامپ کی طرح کام کرتی ہیں ایک خاص کوائل کو مکھنا تیسی میدان بنانے میں مدد کرتی ہیں جو آپ کے اوہست ریفریجریٹر کے مکھنا تیس سے چار گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ واقعی دماغ کو اڑا دیتا ہے یہ انتہائی مضبوط مکھنا تیسی میدان طاقتور برکی مکھنا تیس لہریں پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ در حقیقت ڈرون فوجی تیاروں اور یہاں تک کے سیٹلائٹس کو بھی گرا سکتے ہیں دوستو یہ اپنی نمیت کا پہلا ہائی پاور مایکرو ویو ہتھیار ہے جس کی کھلے عام اطلاع دی گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ ملٹری ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک مکمل گیم چینجر ہے صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہتھیار کتنا شدید ہے یہ جو مکھنا تیسی میدان بناتا ہے وہ زمین کے اپنے مکھنا تیسی میدان سے 68000 گنا زیادہ مضبوط ہے یہ یورپ کے مشہور لارج ہیڈرون کولائیڈر کے ذریعے تیار کردہ مکھنا تیسی میدان کی نصف طاقت کی طرح ہے ایک اہم اجاز جو فوجی ٹیکنالوجی کو بلکل نئی سطح پر لے جا رہی ہے آئیے مل کر سائنس کی نقابل یقین دنیا کو دریافت کرتے ہیں اس کی تصویر بنائی ایک ہتھیار کا نظام جو ٹرک میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے اور اس سے کم طوانہ استعمال کرتا ہے جو ہم نے پہلے دیکھا ہے کسی سائنس فائی فلم کی طرح لگتا ہے یہ حقیقی ہے اور یہ ابھی چین میں ہو رہا ہے یہ ناقابل یقین ہتھیاروں کا نظام جو سیان میں نارتھ ویس انسٹیٹیوٹ آف نیوکلئر ٹیکنالوجی اور بیجنگ میں چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل انجینیرنگ نے تیار کیا ہے گیم چینجر ہے الیکٹرانک انجینیرنگ سائنس دان سیو سی کی قیادت میں ٹیم نے پہلے کے مقابلے میں بہت کم طوانہی کے ساتھ ایک انتہائی مضبوط مکھنا تیسی مدان پیدا کرنے کا طریقہ تلاش کیا ہے ٹیسٹوں میں اس ہتھیار کے نظام نے مجودہ طریقوں کے مقابلے میں طوانہی کا صرف پانچوں حصہ استعمال کیا یہ پورے چار گھنٹے تک نان اسٹاب چلا سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں تک کہ جب اسے لے جانے والا ٹرک ہائیوے پر تیذ رفتار سے چل رہا ہو تو یہ چٹان کی طرح ساکت رہتا ہے اس سے دشمنوں کو ٹریک کرنا اور رکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنا بڑا ہتھیار کیوں ہے دوستو مضبوطی مکھنا تیسی مدان والے روایتی ہتھیار ایک ٹن طوانہی کھاتے ہیں اور کافی جگہ لے لیتے ہیں لیکن اس نئی ٹکنالوجی کے ساتھ جو اکسیو اور ان کی ٹیم نے تیار کی ہے ہم طوانہی کی خپت اور سائز میں سنگین کمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں دوستو چینی تعلیمی جریدے ہائی پاور لیزر اینڈ پارٹیکل بیمز میں شائع ہونے والے اپنے مقالے میں ٹیم نے وضاحت کی ہے کہ یہ پیشرفت ان ہتھیاروں کی بڑے پیمانے پر پیداوار اور استعمال کی راہ موار کرے گی اور یہ سب کچھ نہیں ہے وہ اس ٹکنالوجی کو اگلی سطح تک لے جانے کے لیے اور بھی زیادہ موثر مکھنا تیسی نظام تیار کرنے پر کام کر رہے ہیں آج ہم ایک انقلابی ہتھیاروں کے نظام کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کسی چیز سے چلتا ہے جسے سٹرلنگ انجن کہتے ہیں تو سٹرلنگ انجن کیا ہے آپ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں ایک انتہائی موثر ریفریجریٹر کی طرح سوچیں لیکن آپ کے بعد جانے والے کو تھنڈا کرنے کے بجائے یہ گرمی کو ایک جگہ سے بہت تیزی سے دور کر دیتا ہے اور یہاں سب سے اچھا حصہ ہے یہ بہت کم حرکت پذیر حصوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے جو اسے سپر کمپیکٹ اور ہر قسم کے ہائی ٹیک اپلیکیشنز جیسے سیٹلائٹ اور میزائلوں کے لیے بہترین بناتا ہے دوستو مضبوط مکھنا تیسی میدان پیدا کرنے کے لیے ضروری سپر کنڈکٹنگ میگنیٹک کے لیے اتنا تھنڈا نہیں ہے یہ میگنیٹس اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہے کہ ہمارا ہتھیاروں کا نظام بلکل ٹھیک کام کرتا ہے کیونکہ اگر مکھنا تیسی فیلڈ کافی مضبوط نہیں ہے تو ہتھیار اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرے گا انہوں نے سٹرلنگ انجن کو ریبکو نامی جدید ترین سپر کنڈکٹنگ مواد کے ساتھ جوڑا ہے یہ جدوئی ٹیپ جو شنگائی سپر کنڈکٹر ٹیکنالوجی کی ذریعہ تیار کی گئی ہے چالیس اور پچاس ڈگری کے درمیان درجہ حرارت کو مطلق صفر سے اوپر ہینڈل کر سکتی ہے اس ہمیں جس کی ضرورت ہے اس نئے سیٹ اپ کے ساتھ اکسیو کی ٹیم نے مطلق صفر سے اٹھالیس ڈگری زیادہ درجہ حرارت حاصل کیا اور ایک مکھنا تیسی میدان پیدا کیا جو چارٹ سے بار ہے دوستو چارٹ ٹیسلا سے زیادہ وہ روائیتی طریقوں کے مقابلے میں توانائی کی خپت کو اسی فیصد کم کرنے میں کامیاب رہے جدید ٹیکنالوجی کا ایک ذہن کو اڑا دینے والا مجموعہ جو جنگ کے مستقبل کو تقویت دے رہا ہے یہ دیکھنا ناقابل یقین ہے کہ سائنس اور اختراہ ہمارے اردگرد کی دنیا کو کس طرح تشکیل دے رہے ہیں مزید دماغ کو اڑانے والی دریافتوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور کائنات کے اجائبات کو ہمارے ساتھ دریافت کرتے رہیں پچھلے دنوں چین ریپ کو نامی ایک خاص قسم کے سپر کنڈکٹنگ مواد کے لیے درامت پر بہت زیادہ انصار کرتا تھا لیکن دوزار اٹھارہ میں امریکہ نے چین کو اس مواد کی برامت پر پبندی لگا دی ان کی تقنیقی ترقی کو سست کرنے کی کوشش کی انہیں بہت کم معلوم تھا کہ یہ پبندی گیم چینجر بن کر ختم ہوگی پبندی کے ساتھ چینی سپلائرز جیسے شنگائی سپر کنڈکٹر نے اچانک اپنی مصنوعات کی بہت زیادہ مانگ دیکھی صرف دو سال سے کام عرصے میں اکیلے شنگائی سپر کنڈکٹر نے چند درجن کلومیٹر تیپ تیار کرنے سے سالانہ چار سو کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ تیع کیا ایک بڑے چھلانگ کے بارے میں بات کر اس تمام نئی کامیابی کے ساتھ شنگائی سپر کنڈکٹر اور دیگر چینی کمپنیوں تحقیقی اور ترقی میں مزید پیسہ لگایا اور اندازہ کرو کہ کیا انہوں نے مصنوعات کی کارکردگی میں عالمی ریکارڈ کو توڑ دیا یہ سپر کول لفظی طور پر مواد اب چین بر میں انتہائی تیر افتار ٹرینوں سے لے کر دماغ کو اڑا دینے والے مکھنا تیسی علاق تک ہر طرح کے جدید منصوبہ میں استعمال ہو رہے ہیں یہاں تک کہ امریکہ میں کچھ لیبز اور کمپنیاں اپنے مقامی سپلائرز کو چین کے اعلیٰ درجہ کے سپر کنڈکٹنگ تار کے حق میں مشورے دے رہے ہیں کس نے سوچا ہوگا کہ پبندی سے ایسی نقابل شکین افترہ ہو سکتی ہے ایک کہانی کہ کس طرح ایک جھٹکہ سائنس اور ٹکنالوجی کے لیے ایک بڑی فتح میں بدل گیا بعض اوقات بہتنین دریافتیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کم از کم اس کی توقع کرتے ہیں سائنس کی دنیا سے مزید دل کو اڑا دینے والی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ مجود رہیں اور ہمارے اردگرد نونما ہونے والی حیرت انگیز چیزوں کو دریافت کرتے رہیں اپسیو اور ان کے ٹیم کچھ سنجیدہ چیزوں پر سخت محنت کر رہی ہے لیکن وہ اپنے کارڈز کو اپنے سینے کے قریب رکھے ہوئے ہیں جب ہم ان نئی ٹکنالوجیز کو عملی شکل میں دیکھیں گے دوستو جانچ کے طرح وہ سڑک پر چند ٹکڑوں میں دوڑ پڑے جیسے کولنگ سسٹم کافی ہاتھ تک نشان نہیں لگا رہا اور چار گھنٹے کے نان سٹاپ آپریشن کے بعد استحقام کے کچھ مسائل لیکن ارے وہ پر امید ہیں بہتری کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے دوستو دریاسنا چین سٹرلنگ انجن ٹکنالوجی میں لہریں بنا رہا ہے دنیا کا سب سے طاقتور اور مؤثر کم شور پیدا کرنے والا جنریٹر تیار کر رہا ہے اور یہ سب کچھ نہیں ہے شنگائی سپر کنڈکٹر گیم کے بڑے کھلاڑیوں میں سے ایک بڑے وقت میں سپر کنڈکٹنگ ٹیپ کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے کمر بستا ہے دوہزار چوبیس کی آخر تک وہ سلانہ دوہزار کلومیٹر ٹیپ کو کرنے کا رادہ کر رہے ہیں یہ نئی ٹکنالوجیز صرف دکھانے کے لیے نہیں ہیں ان میں چین کے الیکٹرانک جنگی ہتھیانوں کو سپر چارچ کرنے اور بنیادی ڈانچے کے لیے کچھ سنجیدہ منصوبوں کے لیے راہ موار کرنے کی صلاحیت ہے ہم تیز رفتار مگلیف ڈرینو، ریل بندوقوں، فیوجن ری ایکٹرز کو کوانٹم کمپیوٹرز کی بات کر رہے ہیں تاہم دوستو افواہ یہ ہے کہ وہ LHC کے سائز سے چار گناہ ٹکرانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں